تری اے گور وچار نانک بیری سچ کی تری اے گور وچار 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 اے گور وچار تری اے گور وچار تری اے گور وچار تری اے گور وچار اے گور وچار تری 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 اے گور وچار اپنا سیر چرنا تے رکھ دیتا اور رکھ کے پول گئے پھر کدھی چکیا ہی نہیں گا ستھول شریر تے چک لیا پر سکشم شریر ہونا نے حضور دے چرنا تو پھر پرت کے چکیا ہی نہیں چکے موڈیاں تو پڑیا اوپر اٹھایا حکنا لایا بچن بلاس کی تے راجی خوشی پچھی پھر عدو مگروں کوئی بچن بلاس نہیں سیوا دی حدایت سمرن دی حدایت ہو گئی کر دے رہے تُسی بڑی ورہا تیاز سنیا ہے میں مکسر عرض کرا پھر ایک دن ہو بھی آیا جدن جولاہے دی کھڑی نال ٹھڑا واج کے وہ پانا واپریا تے جولاہے نے پوچھے آسی پاگوان نے دریان تے خیش بار پہے نے کھڑا کوئی ہے کوئی چور لگ دا ہے وہ اکھنے لگے فکر نہ کرو یہ چور نہیں وہ کہہ لگے پھر تینوں پتا ہے بڑے کونفیڈنسنل گل کر رہی کون ہے اکھنے لگی گورشوبہ گرنت چلی کے آئے جلائی کہنے لگی یہ امرو بے نمہ ہوگا بے نمہ نہ تھامہ یہ امرو بے نمہ ہوگا صدا ہے گھومتا فرتا نہ کب ہوں چین کرتا ہے وغارہ ہو تو ایسا ہو اے حضور دے کننچ بول پہے اکھنے لگے واج لائیے تُو میں نو جو مردی کہلن دیئے تے میرے گروہ نو گال کر دیئے میں نو تے گروہ انگر صاحب دے چرنچ تھامی لئے میں تے نہیں تھا وہاں کون ہی گا کاتواں جواب دیتا ہے کہل گے گروہ کی شان میں چوپ رو گروہ کی شان میں چوپ رو دیوانی کیا تُو بکتی ہے لکھا ہے اسی دم ہو گئی پاگل اشارہ ہو تو ایسا ہو پاگل ہو گئی کپڑے پار لے وال کھلار لے آپ چلے گئے سویرے لے کے آئے مہاراج گروہ انگر صاحب نے کرپا کیتی راجی کیتا اور پھر دربار وچ صدیہ امردہ سا تو صدارن منوخ نہیں بتی دندہ چو جبان دی نوکتے کوئی بول لےونا ہوئے نا انہوں جرور سوچیا کرو کیونکہ جو تو اڈے مخاربیں چو نکل جانا ہے وہ مکمل ہو جانا ہے نانک داس مکھتے جو بولا ہے یہاں ہوں ہاں سچ ہوئے پھر حضور نے حکم کیتا جاؤ سن کے چھنان کرا کے تے سری امردہ سنو لیاو پری سنگت وچ تختیں بٹھایا پری کرما کیتیا متھا ٹیکیا تے ساری سنگت نو آکھیا بھی آج تو میرے ویچ تے شری گروہ امردہ سنے ویچ کوئی فرق نہیں اور ساری سنگت نے متھا ٹیک گروہ منیا سمیدہ پہیا اپنی چالے چلدہ رہا پھر پاٹ سہبان گویند وال ساہب گروہ ارجن ساہب دی اجوری چاہے اونا وقت وقت گروہ سہبان دی استت کی تھی گروہ امردہ ستی تریف ویچ بھی اونا کئی سوئیے آکے پر ایک سوئیہ دنیا دے لوگ کو بدلانیاں کڑیاں گنیاں چاہیے تے نہیں گنیاں جا سکتے ترتی دے روم گننے چاہیے تے گنے نہیں جا سکتے بسند ویچ کننے پھول کھڑ دے پلاکان گن سکتے پاو کوئی نہیں گن سکتے سورج تے چندر میں دیا رزمہ پاو کرنا گنگا دے ویچ کنیاں لہرہ بندیاں تے مٹ دیا ساگردہ پیٹ کوئی نہیں ناپ سکتا پر کوئی گروہ باڑا بند کے سورت جوڑنی سکھلے لمبی سمادھی لانی سکھلے تے ہو سکتے اے نا چیز جاندی گنتی کارلے پر ایک گل داوے نال کہیں نہیں آ بھئی اے گروہ امرداز تیرے گون کوئی گین ساکتا ہی نہیں گا گروہ مکھو لے جو تیان پیچھے شدارن جا کرم کانڈی کہیں دا تیرے کروں پانی پی لیا ہے میرا جاپ تاپ سنجم نیم برات پوجہ سب نیستو نابود اور انہوں سا دارن بندہ نہیں انہوں بانی بانی کیوں نے واہ واہ بانی نرنکار کی کہہ رہے ہیں نرنکار کہہ رہے ہیں کانہر بوندر بسو رو ماول کسم بسند گنند نہ آوے راوشاس کرن ادھر ساگر کو گانگ ترنگ انت کوپ آوے ردر تیان گیان ستگوڑ کے کاف جان پال انہوں جے گاوے پلے امرداز گون تیرے تیری اپما اکرانتی کیوے آئی جی امرت ویلا ایک شبد کرنی کاغد من مسوانی برا پلا دوے لیک پائے ایک شبد گربانی دا سنیا پر سری امرداز جی تو آڈے کوڑ گربانی دے شبد نو سنن دی کلا سی کرپا کرو سانو می آجے ساڈے ویچوں کسے کوڑ پانچ پرسینٹ کسے کوڑ دس پرسینٹ کسے کوڑ وی تی چاری پرسینٹ سینٹ پرسینٹ ساڈے کوڑ کلا کوئی نہیں اسی سوڑنے بہتا سنانے بہتا پر تو آڈے والی وستاتے نہیں پہنچ سکے کیونکہ ساڈے کوڑ کلا کوئی نہیں گی جنہ کوڑ کلا آئی انہاں نو گربانی کہیں دیئے پلے امرداز گون تیرے آنکھو تیری اپنا توہے بانیاوے تیری اپنا توہے بانیاوے پلے امرداز گون تیرے 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 تیری اپنا توہے بانیاوے تیری اپنا توہے بانیاوے سنوانیوگ ساتھ سنگت سری امرداز جی دے جیون وچ کرانتی گرنانک صاحب دے اے شبد نو سون کے آئی سی تانگرو انگت صاحب جدوں گرنانک صاحب دے شرنچ گئے تے پائی جود کوڑوں اونا آسا کی وار دی ایک پاوڑی پاٹ سرون کی تاس او ایک پاوڑی اونا نو کرتار پور صاحب لے گئی اور گرو انگد صاحب بنا دیتا فرق صرف اتنا ہے بھے سنن دی ایک کلا ہے گربانی دی ویاکھیا تے گربانی وچوی ہونی چاہی دیئے پر کتے کتے تھوڑا جا گال نو سمجھن لی کوئی سوکھی گل ورت لی جائے یہ سمرات وکرمہ دیتے تھے دربار وچ کوئی مورتی کارا آیا تو وہ کہنے لگا بھی میں بڑیاں آدھ پو تو مورتیاں لے کے ہیں اور میں سمرات وکرمہ دیتے ہیں انہوں سنیاں بھی علم دوست تھے گھنگاہ کہتے ہیں میں وخانیاں چھو نا وہ کہنے لگا بھی دربار وچ مورتیاں دیتے ہیں کوئی کمی نہیں پر کہنے لگا تسی آگیا لہو شہد آگیا مل جائے میں مکسر عرض کرنا آگیا مل گئی وہ نے تین مورتیاں لے جا کے دربار وچ رکھ دیتے ہیں سمرات وکرمہ دیتے ہیں کہنے لگا بھی یہ نا مورتیاں وچ کوئی آدھ پو تو گال نہیں یہ دوں تے بہت ہچیاں چیاں مورتیاں پہلہ تو مزود نے تو کیوں سمجھ آیا کر رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں مارا یہ نا مورتیاں جتے ہیں وہ نا مورتیاں بڑا فرق ہے میں نو تھوڑا جاں موقع دے ہو کہنے لگے دیتا وہ اٹھیا وہ نے ایک ڈکا لیا جس طرح آج کال ساڑے کرانچ مانجے نے نا بوکرا نے وہ دا لنبا پتلا تیلا لیا کہ ایک مورتی کڑ گیا وہ نے اس مورتی دے ایک کان دے وچ تیلا پانا شروع کیتا تھوڑی دیر بعد وہ تیلا دوسرے کان چو نکلنا شروع ہو گیا وہ نے پکڑ کے کھچ لیا پھر وہ ہی تیلا لیا کہ دوسری مورتی کڑ گیا وہ نے وہ دے کان دے وچ پایا سارے لوگ دھجے کان وال ویک رہ سن بھی پہلی مورتی وانگوں ایک کان چو پائے گا تے دھجی کان چو بار کڑ لے گا پر وہ ڈکا ہون دوسرے کان دے بجائے موں وچو بار نکلیا اور پھر وہ تیسری مورتی کڑ گیا وہ نے ایک کان وچ دکا پانا شروع کیتا لوگ کان وال ویک رہ سن آخ وال ویک رہ سن ناسکا وال ویک رہ سن موں وال ویک رہ سن پر اید کی کسے وی کرم اندرے جاں گیان اندرے چو ڈکا بار نہیں آیا اور ڈکا مورتی دے اندر ہی ززب ہو گیا وہ میسیج یہ دے رہا سی بھی مہارج تین طرح دے شروع تے نے ایک کو جڑے ایک کان نال سن دے نے تے دو جے کان چو گال بار کڑ دے نے ایک سن دے نے بھی جڑی کوئی تھوڑی جی چنگی گال لے کہ تے دو چار ویکتیاں سنا کے پر باپا ہونگا ابھی میں نوں بھی کو جا ہون دا ہے میں نوں ہمیں نہ سمجھے ہو میرے کوڑ بھی گیاں نے گا ایک سون دا ہے سون کے انسونی کر دا ہے دو جہ سون دا ہے سون کے دو جہاں نوں سنان لے اور تیجی قسم دا شروطہ سون دا ہے کمان لے وہ اس بچار نوں اپنے اندر ززب کر لے دے اصل ویچ وہ پنچ والی پدوی آلے پاس سنو تور دا ہے تو مرد کے اندے نے بھی جنہ نوں سنن دی تے منن دی جا چا گئی جاں کہ یہ بھی کلا آگئی اور انہاں نے پیار کی تا وہ کی بان گئے ساسنگ جی وہ پنچ بان گئے پنچ شبد ساڑے سماج ویچ اونا لوکالی بھی اسی ورتنے آ جنہ نوں نگرد ویچ اسی آگو ماننے آ پھر وہ پنچ کٹھے ہو کہ جاں کسے اور پر کریا دے رہی اونا دیو تے کہہ دنوں دا جنہوں اسی سرپنچ بھی کہہ دنے تو سنس ہوئی ہے آگو جیڑا ہے مرد کہیں جنے پنچ پروان ایتھے پروان تے بشراہم دےنا ہے پنچ تے نہیں دےنا پنچ پروان گرمک پیارے نے پروان تے بشراہم دیتا ہے پھر کہنا ہے پنچ پردھان جنہوں نے سنکے مننے آئے وہ پروان نے اور سارے آن دے وہ آگو بان جان دے اونا نوں کوئی بھی اپنا آگو مننن ویچ ہیچ کچاٹ نہیں کر دا آج دنیا دے اتھے بڑے پیغمبر نے پر جدوں اسی گرنانک صاحب سچے پادشاہ دی گل کرنے آ تے گرنانک صاحب مارا جنہوں کیول سیکھ نہیں مان دے بہت سارے گیر سیکھ بھی ہندوستان دی سرزمین تو بار بھی کوچھ ایس طرح دیا پرستیتیاں نے بھی کسے نہ کسے روپ ویچ لوگ گرنانک صاحب دی مانتا ہون بھی کر رہے اور اسی کہنے آزاہر پیر جگت گر وہ سکھان دا بابا نہیں وہ جگت گر پروان چڑھے نے سارے لوگ خوشی خوشی ہونا نو اپنا آگو کینچ مان محسوس کر دے نے تو حضور فرمان کر رہے نے پنچ پروان پنچ پردھان پردھان دے اکھری ارثنے آگو اونا پنچہ نو پھر مہاراج آگو بنا دے نے اور پنچے پاویں درگہ مان درگاویچ بھی ہونا دی عزت اندھی کنہ دی جنہ نے سون کے منے کی سون کے گربانی نو سون کے چگلیاں سون کے نہیں سونیاں چگلیاں بھی جا سکتی ہیں جدو مہارج کہا امرت ویلے دی گل کر دے نے او تھے ایک کنڈیشن لادے نے مہارج کہاں دے امرت ویلہ بڑی آئی وچار امرت ویلے امرت ویلے تے ہو سکتا کچھ اور بھی اٹھے اولو ساری رات جاگ دے لنبیاں فلائٹاں میں لہیاں نے کئی ورا ہاؤں کاؤں گھنگ تو سنگاپور تو وینکور تک چودہ چودہ کنٹے دی پائلٹ جاگ دے نے اونا دا جاگنا تے شبد وچ سورت جوڑ کے جاگن دے وچ بڑا فرق ہے اس کر کے زور کہنے جاگنا جاگن نیکا ہار کیرتن میں جاگنا جنا نے شبد نوں گربانی نوں سونے آئے اور سون کے مننے آئے اور پنچ بان گئے نے اونا دی درگاہ وچ بھی عزت ہندی یہ تو تاک لکھیا سون کے مننن والا جس ترمراج دی دہشت بنائی ہوئی ہے نا او دے بارے بانی کہیں دی یہ بھی او س ترمراج دے کول چلا جایا نا سون کے مننن والا گھرسک آسن تو کھڑا ہوکے ارکان تاک آتھ جوڑ کے پتا کہیں دا تانپاگ تانپاگ گورومکو آج داست نہیں گرہ پوٹر کردو بانیچ لکھے ترمراج آسن تو اٹھ کے نا کہیں دا گورومکو تانپاگ آج داستRahو پوٹر کردخت ترمراج ایسے چوے ترمراج یہوں کہند ہے ترمراج ایسے چوے کی چوے کیون پوٹر پنیت آج داستاذ پوٹر پوٹر کردتا رے رے درگے کہے نا کوو آؤ بیٹھ آدر شب دےو ویچ دنیا سیو کمائیے تا درگے بیسن پائیے کاؤ نانک بال اڑائیے کھرے خزانے پائیے کھوٹے سٹی ہیں بار وار کھوٹے گرودی شرن ویچ آگئے پہلا دیکھیں انہیں کھوٹے کٹھے ہو کے نرنکار کھوڑ گئے مارا جدوں انہیں اگل سمجھ نا جڑے بینک آنچ کام کر دے ہو نا نو پتا ہے کوئی نکلی نوٹ کاؤنٹر تے دے دیئے نا وہ بچے بچیاں جڑے آج کال پڑے لکھے بیٹھے نے ہو کہیں دنے بھی اسی چاہیے تے نو پار ساکنے ہاں اسی چاہیے تے نو کینسل بھی کار ساکنے ہاں پر تو اڑا لیاز کرنے ہاں جدے کڑو لیا آئے بدل لاؤ یہ نکلی جس طرح نکلی کرنسی سرکاری کھزانے دا ہیسا نہیں بان ساکتی اس طرح کھوٹا ویکتی کھوٹی آتما کھوٹی روح درگاں ویچو دی سمائی کہیں دنے جدوں جان کھوٹے ہو جدوں جان کھوٹے ہو کتھا بھی ہوندی ہے بھئی اور ٹال سٹائے نے چھوٹی جی سکیٹ لکھی ہے وہ کہیں دنے بھی کوئی سنگیت کار اسے نگرچ چلا گیا تے جا کے کہنے لگا بھی پنچے پا میں درگ ہے مان والی پنکی نو میں ایکسپلین کر رہے ہیں کسے بستیچ جا کے کہنے لگا بھی میں سنگیت کار رہا اور میں اپنی پرفارمنس جڑی ہے تو انہوں دکھانی چاہو نا وہ کہنے لگے بھی ساڑے تھے سنگیت تھے پریمی لوگ ہیں پر ایک سسٹم میں بھی ہسی ایک سوسائٹی بنائی ہے نگردی اوڈا ایک پریزیڈنٹ بنائیا اوڈے کوڑوں پرمیشن لینی پہن دی پھر وہ سارے ہیں نو ایک پلیٹ فارم تے کٹھے کر دا پھر وہ سکتا ہے ملا دیتا انہوں نے کہا جی جی آیا نو جالپانی شکایا کمرہ دے دیتا آؤ پگت کیتی کہلے لگے وشرام کرو ساڑے سارے لوگ کرتی دیاری کرت کر دینے شام نو کٹھے اندے نے آؤنگے ایک پلیٹ فارم تے کٹھے کر دینے تسی اپنی پرفارمنس کر لینی اوڈیک دا رہا شام ہوئی وہ کہنا کہ جی لوگ آگئے نے تیارنے آؤڈینس تسی آؤ کرپا کرو تسناؤ مکھی پردان جڑا سی لے گیا جا کے سٹیج دے براجمان کر دیتا انہیں اپنی پیشکاری اپنی پرفارمنس لوگان دے سامنے رکھی اور جمیں ایک گزل جڑی ہے انہیں سماپت کیتی سارے حال بھی چو ایک آواز آئی ونس مور کیونکہ مول روپ چو سٹوری انگلیش چے انہوں پنجابی چلتایا گیا ہے کہہ لگے ونس مور پا ایک وار ہور انہوں بڑا خوش ہویا بھی میری پرفارمنس انہوں چنگی لگی ہے تھوڑا جا ہور پکھا زیادہ مار کے سا اچھا رکھے انہیں پھر سنایا جمیں سماپتی کیتی ہے واج آئی بھی ونس مور ایک وار ہور اور کتھا کہیں دی سات واری انہیں سنایا سات واری واج آئی ونس مور ایک وار ہور انہوں کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا پرابو آخر میں بھی انسانا میرا گڑا تھک گیا ہے خون ہور نہیں گایا جا سکتا کوئی گل نہیں سما بہت ہے دو چار پانچ دن جنہیں دن کہیں دیوں میں رہ جانا روز سنامہ کرانگا باقی جیڑا تسی میں نو پسند کیتا ہے او دے واس تے تو اڑا تنوار سارے حال بھی چون واج آئی بھی اسی پسند نہیں کیتا خون پانی بڑ گیا کہنے لگا پھر ونس مور کیوں ہو آس کے کہنے لگے تنوں پتا نہیں یہ ساری بستی سنگیت کاران دیئے اور تُو بے سورہ گا رہے ہیں اور بے تالہ گا رہے ہیں جدوں تک تُو سورچ نہیں گوندہ تالچ نہیں گوندہ ہسی ونس مور کہیں دے رمانگے کیونکہ تنوں گونہ نہیں ہوندہ یہ ساری بستی سنگیت کاران دیئے دیاری گون جاندے نے اور تُو سنگیت کاران دی بستی وچ بے سورہ تال لے کے آگے ہیں ونس مور نہ کہیے تے اور کی کہیے یہ تے درشتان تے دادرشتانت یہ ہے کہ زندگی ایک گیت ہے اسی بے سورہ گونے ہیں بے تالہ زندگی بشر کرنے ہیں اور جدوں جدوں زندگی روپی گیت بشر کر کے پرماتمہ دے سامنے کھڑے انہیں ہیں وہ کہیں دا ونس مور چال ایک وار ہور کیونکہ تنو سورویت زندگی جونی آئی کونی گی جم جم مرے مرے مر جمیں بہت سجائے پیا دیش لمحے مان نہیں ملدا کٹھے ہوکے کھوٹے چلے گا اندرنکار سانو تھا نہ دے سانو اے دا ستھا لین جو گے کمیں بڑھیں گے اسی کھوٹے ہاں ماننے ہاں کھرے کمیں بڑھیں گے سانو کھرے بنا دے وہ کہلے کہ کھرے بنان دی ڈیوٹی میری نہیں مرے پھر کھرے کون بنان دا ہے تے حضور نے بجن کی تا ساتگور کھوٹے ہوں کھرے کھرے آکھو ساتگور کھوٹے ہوں کھرے کھرے ساتگور کھوٹے ہوں کھرے کھرے شبد سوارنہار شبد مادے منار وہ سانو کھوٹے ہوں کھرے کھر لیندہ اسی کہنے ہاں سجن تھاگ مہاراج نے برہم گیانی بنا دیتا کودا راکشش مہاراج نے برہم گیانی بنا دیتا پر بنے پتے کھدو جدوں انہوں نے سنن دی کلا آگئی وار وار سجن سراں ویچ مہاراج دے کمرے چاہنڈا ہے نا اور مہاراج جاگ رہے نے دیکھ رہے نے بھی یہ ڈیک رہے بھی کھدو ساؤن تے کھدو کتل کران تے نا دی بچکی سمالا مہاراج لگا تاروں نوں کیر کر رہے نے او مہاراج نوں کیر کر رہے اور کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا او وقت آگیا جدوں مہاراج نے ویکھیا بھی یہ دی اور جڑی منوں دشا ہے وہ چوٹ کرنے والی ہے لوہ گھر میں ودان مردانیاں مار دینا چاہی دا ہے مردانیاں چھیڑر باب اور اوجل کہاں چلکناں کوٹے مکالڑی مس تو تیاں جھوٹ نہ اتر ہے جے سو تو وہاں تیس سجن سے ہی نال میں چال دیا نال چلان جتھ ہے لیکھا منگی ہے تتھ ہے کھڑے ایک کوئی شبد سنایا نا گرم کو اور ایک شبد نے سجن تھاگنو برم گیانی سجن بنا دیتا کیونکہ سن لائی مکمبل وہ پرپیر سی جدو اسی سن کے مان لائی نیا پنچ مان جان نیا اور پنچے پاویں درگ ہے مان پنچے سوہیں دار راجان راجیاں مہاراجیاں دے دربار ویچ بھی کون شوبہ پاندہ ہے پنچ پنچ نو آگو مان لیا جاندہ ہے پنچ دا درگا ویچ مان ہوندہ ہے کیس سنسار دے ہوتے بھی دا مان ہوندہ ہے نرسندے سنسار ویچ جیڑے شبد ویچ سورت جوڑ دے میں اونا دا سنساری پدر تے بھی نرنکار عجت کراندہ ہے بڑیاں ایکزیمپل جنے گروبانی چا میں ایک رہی دے دو کمنٹا چا ارض کر کے باقی وچار کال نو پھر ایت ہوئی آپ جی دیا گیا لیکی شروع کر لانگا پھگت کبیر صاحب نے ایک واپری ہوئی کٹنا دا اپنی بانی ویچ جکر کیتا ہے جدو کوروان تے پانڈوان دی آپس ویچ تھان گئی نا تے چون کی تیگی بھی او کیڑی شکشیت ہے جیڑی کوروان پانڈوان دا چگڑا دور کر کے سلا کروا ساکت دی تے تیان کدے وال گیا شری کرشن وال ہونتے ہی بڑے سنکیرن ہو گیا میں نو مااف کر دینا بھی جے گردوارے ویچ دوان چال رہا تھے کرشن دا نانی ہونا چاہی دا رام چندر دا نے او نئی گرمک ہو اپنے اپنے سمیے ویچ جیڑے پیغمبر ہوئے نے سارے پرماتما دے لادلے پیغمبر ہوئے نے وقت وقت دی کھیڑ ہے وقت نال گرنانک صاحب آئے حضرت محمد صاحب حضرت عیسیٰ صاحب موسیٰ صاحب اور وقت نال تھاؤں تھائیں سارے آنڈا آپو اپنا ستکار سنو تنگ دلی اور سنکیرن تا نی وکھانی چاہی دی واسودیو کشن نو آمنترن کیتا گیا اور کیونکہ جے کسے دیشنا پردان منتری جا راشترپتی آرہا اپچارک روپ ویچ او دا ائرپورٹ تے سنوان ہونا ہے او دا لنچ کتے ہے بریک فاسٹ کتے ہے ڈینر کتے ہے اور کدھی دیکھ ریک ویچ او کچن دا سارا کام ہوئے گا کوئی صدارن کھیڑ تھوڑا بڑا بڑا جمعہ باری دا کام میں اور شری کریشن نے ہونا ہے تے شپیشل اونا دے منورنجن واسطے اونا دے خان واسطے اونا دے آرام کرن واسطے ڈیوٹیاں لگیں گیا ہون اونا دے ہاں سارا ہے اونا نے میسج لا دیتا بھی دریو دنوں کہنا بھی سویرے میں ودا انساباد بیچے وقت صرف پہنچ جانگا ہون میں چلے ہاں ویدر کو تے اگلے روز جدوں آئے باقی وچار بات چوئی دریو دن پہلوں کون لگا بھی مارد ساڑے کار کیوں نہیں آئے بلکل جھٹکی بولی جگل سمجھ رہے مارد دریو بھی در آل گئے اور ساڑے آل کیوں نہیں آئے مارد نے جڑے بچن کہا کبیر صاحب نے اپنے حساب نہ کہہ لگے رازن کون تمہارے آو ہے ہمارے ساڑے کار کوئی کمی سی کہہ لگے ہاں تیرے کار کوئی کمی نہیں پر ایک چیز میں نو جیڑی او تھے ملی او اے تھے نہیں سی ملنی اور او کی ہی ہے پریم جو پریم میرے پرتی بھی در دے اندر ہے او پریم تیرے اندر میرے پرتی نہیں ایسو پاؤ بھی در کو دیکھے ہو او گریب موہے پاوے ہستی دیکھ پرمتے پولا میں گل کر رہاں پنچے سوہے دار رہزان شبت وچ سرط جوڑ کے منن والیانو سنسار دے اتے راجے مہاراجے ایک گل سمجھ لے نا واسودیو کشن اکو ویلے ٹو انواں نے او تارمک آگو بھی ہے اور بہت کارٹلوکانو پتا ہے بھئی او راجنیتک آگو بھی ہے او پی کھاری نہیں میں نو خیما کر دینا درویش نہیں او ایک راجنیتک او نا دی بقیدہ اپنا ہونا دا راج اپنی سلطنتے ہونا دی او راجہ بھی ایسو پاؤ بیدر کو دیکھے ہو او گریب موہے پاوے ہستی دیکھ پرمتے پولا شری پگوان نا جانے تم ردود بیدر کو پانو امرتکار میں ماننیا مارا جے اوٹھے تے الونہ ساگ یہ تے کھیران بڑیاں سن تے آپ جی کہنے لگے کھیر سمان ساگ میں پایا اور آخر ہو بھی راجہ سی کہنے لگا سمان برابر مارا جے برابر سی پھر بھی آ جاندے کہنے لگے ایک فرق سی تُو ساری رات میں نو پرپیر کرنا سی بھی پانڈو گلتنے اور اسی ٹھیکا اوٹھے کوئی وقالت نہیں کیتی گی بھی کاؤن گلتے کاؤن ٹھیکے سا نو پتا ہی نی لگا سویر کدوں ہو گئی اور پتا ہے ایک سادارن جی چول او دے سامنے اٹھاں دیوکتے سی دو میں بیٹھے سا ایک چواتی او دے آتسی ایک میرے آتس کدھی کدھی آگ نو چھیڑ دے سا اور ساری رات ہویا کی کو جے تنوں پتا ہے مہارج نہیں کھل لگے گونگاوت رین ویہانی گونگاوت رین ویہانی رین سبائی کیرتن ہو گیا بیدر دے کارتے رین سبائی کیرتن ہویا ہے کبیر کو تھاکور اند بنو دی جات نہ کاؤن کی مانی او اے مان دین لگا ہے نہیں دیکھ دا بھے یہ دی ذات کی یہ دی مالی آلت کس طرح دی بشرتے کہ او دے کول سننن دی کلا ہوئے او دے کول مننن دی کلا ہوئے او صرف درگاہ ویچ نہیں حضور کہن دنے پنچے سوہیں دار رازان رازیاں مہارازیاں دے دربارہ ویچ بھی شعبہ پاندے رازے مہارازے بھی اپنے دربار ویچ اوٹھ کے ہونا دا ستکار کر دے کس طرح ستکار کر دے نے کوج کو ہور اس سندر ویچ ادارنا کل دی دوان دی جو شروعاتی پیرا ہوئے گا او دے ویچ میں آپ جیتو آگیا لے کے ارض کرانگا پنچلوٹی جیڑی یہ ساتھ سنگت وہ بڑی ضروری ہے وقت دی پابندی بڑی ضروری ہے دیتا ہویا سما سماپت ہے اس واسطے میں گرمت ویچارانو ایتھی سنکوچندی آپ جیتو آگیا چاہو مانگا تریے گور ویچار نان بیری سچ تریے گور ویچار تریے گور ویچار نان بیری سچ تریے بیری میکن گور یعرم بیری ز left میکن بیری موسیقی